اسلام علیکم نیوز لائیو کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر عمران خان نے پی ٹی آئی پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے لیے قائم جے آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا عمران خان بکلا کے ذریعے جے آئی ٹی کو اپنا موقع دیں گے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے قائم جے آئی ٹی میں آج ایک بجے ثابت وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو طلب کر رکھا ہے جے آئی ٹی سوڑ پورڈ اور پولیس پر تشدد کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنماؤں پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش کر رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں چودہ مئرک و انتخابات کے حوالے سے فیصلے پر عملی غور کر لیا گیا پی ٹی آئی تحریک انصاف مشاورتی جلاس آج طلب کر لیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیرے صدارت ہونے والے جلاس میں عدالتی فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی جبکہ تحریک انصاف انتخابات کے حوالے سے اپنی حکمت عملی پر بھی غور کرے گے اسلام آباد کی انصاد درشگردی کے عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پور کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کی عبوری زمانت میں توسیع کر دی اٹھارہ مارچ کو عمران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پور سے متعلق تھانہ گولڑا میں درج مقدمے پر سمات انصاد درشگردی عدالت اسلام آباد میں ہوئی پاکستان بھر میں او لیول اور اے لیول کے سلانہ انتخابات کا شدور جاری کر دیا گیا جس کے تحت انتخابات 24 اپریل سے شروع ہوں گے امتحانات کے لیے پورے ملک میں سو امتحانیں مراکز قائم کیے گئے ہیں امتحانات میں ایک لاکھ طلبہ اور طالبات شرکت کریں گے کراچی میں تیس مراکز پر چالیس ہزار سے زائے طلبہ اے لیول اور او لیول کے امتحان دیں گے امیر جماعت اسلامیس راجل حق نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ عدلیہ اور انتظامیہ میں گہرے اور وسیع اختلافات نے ملک کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے اپنے ایک بیان میں امیر جماعت اسلامیس راجل حق نے کہا کہ آئینی داروں نے آپس میں لڑائی بند نہ کی تو یہ گلی کوچوں میں چلی جائے گی انار کی پھیلے گی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ایوان اور عدالت کا ٹکراو ملک کے لیے نیک شبون نہیں ہے ڈسٹرک این سیشن جیج ایس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں عالمگیر خان اور فردوس شمیم نکوی کی عبوری زمانت کی توسیق کر دی گئی ملزمان کے خلاف عزیز بھٹی پولیس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا عالمگیر خان اور فردوس نکوی پر ہنگامہ آرائی اور سڑکیں بلاک کرنے کا مقدمہ درج تھا سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو لاپتہ افراد کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے چیف سیکرٹی سیکرٹی داخلہ آئی جی سندھ کو نوٹس جاری کر دیئے گئے شیخ رشید احمد نے الیکشن التوا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے مشکل وقت میں بہتر فیصلہ دیا اور نظریہ ضرورت نہیں بنی مایکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں سربراہ حوام مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ ہم بائی کارٹ کرنا چاہتے ہیں سب دلائل دینا چاہتے ہیں پچاسی روکنی کبینہ کا جمعہ بازار سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتا ہیر لائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز لائی